بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹے ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیسن نمبر وان کلاس فائیو کی ایکسرسائز اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے لیسن کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی تھی ابھی اس کا جو فرسٹ کویسٹن ایکسرسائز کا اس میں یہ کہا گیا ہے اس میں اورل کمیونکیشن پارٹ ہے یہ لرننگ دا ساؤنڈز ٹھیک ہے سائلنٹ لیٹرز اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا یہاں پہ read the given sentences and pronounce the words with silent letters یعنی silent letters کے ساتھ ہم کیسے words کو پڑھتے ہیں read me ٹھیک ہے یہ جو point ہے اس کو پہلے read کرتے ہم یہاں پہ کیا لکھا ہے silent letters are spelled in word but not pronounced یہ silent letters کی definition ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے میرا بیٹا اور اس کا meaning کیا ہے مطلب کیا ہے اس کا اردو میں کہ silent letters جو ہیں وہ spelled ہوتے ہیں کسی بھی word میں یعنی spelled کا مطلب وہ لکھے جاتے ہیں spelling میں وہ آتے ہیں but not pronounced لیکن بولے نہیں جاتے ٹھیک ہے بیٹے یا ہم اس کو سادہ زبان میں سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو silent letters ہوتے ہیں وہ لکھے تو جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے ٹھیک ہے بولنے میں نہیں آتے لکھنے میں آتے ہیں لیکن بولنے میں نہیں آتے ہیں اب کسی بھی طرح سے یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں ہمیں دیئے گئے ہیں اس example کو اس definition کو مزید سمجھانے کے لیے حمزہ and ازلان are my school friends اب school میں جو H ہے یہ silent ہے ٹھیک ہے school ایسے لگتا ہے کہ جیسے S C O O L cool ہوتا ہے جیسے cool S school C O O L cool ہوتا ہے نا جب S لگائیں گے تو school ہو جائے گا یہ اس کا مطلب H کی آواز نہیں آ رہی لیکن یہ لکھنے میں آتا ہے ٹھیک ہے بیٹے اس لیے H کو silent کہ کہتے ہم please give me this knife اب give میں دیکھ لیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے G I V give لیکن E بولا نہیں جا رہا give ہی نہیں کہتے ہم اس کو ٹھیک ہے give بولتے ہیں تو please give me this knife knife میں دیکھیں K silent ہے تو knife نہیں بولا جاتا اس کو وہ wrong pronunciation ہوگی اس کی تو یہ knife ہے اس لیے K جو ہے یہاں پہ silent ہے اب یہاں پہ دیکھیں نیش اس میں جو سنٹنس میں دیا گیا ہے وہ ہے write an essay about your best friend یہ word آپ دیلی جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے بولتے ہوں گے لکھتے ہوں گے کہ write جو ہے وہ rite write جو ہے بولا جاتا ہے لیکن اس کو لکھنے میں w آتا ہے پہلے جو کہ silent ہے ٹھیک ہے بیٹے the birds are flying high ٹھیک ہے h i g بھی آتا ہے اس میں جو کہ silent ہے in the sky turn the switch on ٹھیک ہے silent ہے اب نیچ جو ہے وہ ہمیں ٹھوڑی سیک activity دی گئی ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ زبردست exercise بنائی گئی ہے اس book میں جس سے آپ کی جو self writing آپ کی reading writing اور speaking یہ تینوں چیزیں یہ بہت اچھی ہوں گی اگر آپ اس exercise کو ایسے solve کریں جیسے اس کا حق ہے اور حق کیا ہے کہ آپ ہر ایک individual question کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں اس کو لکھیں بھی اور اس کو پھر بولیں بھی یہ تینوں exercises اگر آپ کر لیں گے ہر ایک question کے ساتھ تو definitely آپ کو بہت فائدہ ہوگا write ten more words with silent letters in your notebook and pronounce them ten words لکھنے ہیں جن میں جو silent letters ہوں ٹھیک ہے اور ان کو کیا کرنا ہے پھر pronounce کرنا ہے اور notebook میں لکھنا بھی یہاں پہ میں write کر دیتا ہوں بھی آپ کو roughly کوئی سے بھی جیسے ایک word write کرتے ہیں جہاں پہ ادھر سے شروع کر دیتے جی بی اس میں جو بی ہے یہ silent ہے اس کو پڑھتے bomb یہ atomic bomb نہیں پڑھا آپ نے وہ والا word ہے اس کے بعد ایک اور word پڑھا ہوگا com 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 جو b ہے اس میں یہ بھی silent ہے com coming آپ یہ جو کنگی کرتے ہیں اس کو coming بولتے ہیں اس کے بعد dumb d u m b اس میں یہ بھی بھی کیا ہے silent آئے گا اس کے علاوہ اور کوئی word دیکھ لیتے ہیں castle c a s t l e اس میں t ہے یہ silent ہے اس کو castle پڑھتے ہیں یہ آپ نے سنا ہوگا یہ جو محل ہوتے ہیں اس کو castle بولتے ہیں اس کے بعد جو next word ہم یہاں جو عام روٹین میں سنے ہوں گے l i s t e n l i s t e n to اس کو پڑھتے ہم listen listen carefully students teachers بھی اکثر بولتے ہیں listen میں kون sa t silent ہے بیٹا جی اس کے بعد what بہت بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا بولا ہوگا w h a t what اس میں h یہ بیٹا کیا ہے silent ہے ٹھیک ہے بیٹا جی اچھا جی اس کے word بھی لکھتے ہیں جی یہاں پہ honest ٹھیک ہے h o n e s t honest ھ نہیں اس میں بولا جاتا silent ہے اور کون sa word لکھ سکتے ہم r r h o u r r پڑھتے ہم اس کو ٹھیک ہے اس میں h بیٹے یہ والا ہے silent اس کے بعد school یہ پہلے ہم previous جو ہے وہ examples میں پڑھا ہے school بھی ہے اس میں word اور اس میں لکھ سکتے ہیں match m a t ch ٹھیک ہے اس میں تھی silent ہوگا اور اس کے علاوہ word write یہ 9 تو ہو گیا میں اس میں ایک دو word اور رکھ کے پھر ہم next question کی طرف چلتے ہیں rap rap آپ سنا rapper لپیٹ نا لپیٹ نا ہوتا ہے اس کے علاوہ next ہے جی اور 2 لکھ دیتے ہیں یہ دیکھ یہ بھلا نرسری کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا 2 اس میں w یہ silent ہوگا بس اتنی examples کافی 10 کہیں تھی میں نے 11 write کر دی جی بیٹا جی next question number 2 سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈائی لاؤگ اس کو پڑھنا ہے اچھے طریقے سے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے read and practice the given ڈائی لاؤگ ڈائی لاؤگ اسے کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان دو انسانوں کے درمیان میں ہونے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو ڈائی لاؤگ بولتے ہیں یعنی ایک کیا ڈائی لاؤگ ہے آپ کیا کریں اگر آپ ٹیچر ہیں اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو پھر آپ کلاس میں کسی ایک بچے کو دانش کہ دوسرے کو اس طرح practice کر وقت تو آپ لوگ خود اپنا نام رکھ لیں اور اپنے دوست کو ساتھ میں دانش رکھ لیں اس کا یہ کومہ ہے اور یہ exclamation کا sign ہے sign of exclamation how are you یہ question mark ہے و علی السلام exclamation کا sign i'm fine full stop nice to see you here in the playground یہ کہتا ہے کہ آپ کو کھیل کے میدان میں دیکھ کر اچھا لگا ali thank you شکریہ i just came here to practice for cricket match میں یہاں پر آیا ہوں cricket کے کھیل کے لیے practice کرنے کے لیے مش کرنے کے لیے او کے بعد sign of exclamation that great that کے بعد apostrophe s یہ apostrophe ہوتا ہے sign یہ والے جو علامت ہوتی اس کو apostrophe بولتے ہیں اپ post اور یہ s ہے that 's great یہ اچھا ہے tomorrow my school team has its final match کل میری جو team ہے اس کا final match ہے with another school دوسرے school کے ساتھ oh that's great let's practice together بہت اچھا ہے آؤ مل کر practice کرتے ہیں مش کرتے ہیں تو یہ دو بچوں کے درمیان میں مقالمہ تھا مقالمہ کہتے اردو میں ڈائیلوگ کو بیٹے یہ ڈائیلوگ آپ نے practice کرنا ہے دو بچوں نے آپ اس کے بعد نیچے جو question دیا گیا کہتا ہے arrange a role play activity role play کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ participate کریں ٹھیک ہے آپ کا role ہو جیسے آپ نے کبھی کوئی drama وغیرہ یا کوئی ایسی activity دیکھ ہو تو اس میں ہر کسی انسان کو اپنا role ملتا ہے تو وہ اپنا ہی role ادا کرتا اسی طرح جو class میں activity ہو اس میں بھی رول ہر student کو دیا جائے اور پھر ایک activity arrange کی جائے in the class and use the above routine greetings اب routine greetings کیا ہوتی ہیں routine greetings روز مرہ کی آداب و تسلیمات آداب و تسلیمات کا مضوع جیسے ہم روز ہی کہتے جی السلام علیکم روز ہی بچے کہتے والیکم السلام ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے جو sentences ہوتے نا ان کو کیا کہتے ہیں روز مرہ کے جو آداب و تسلیم روز مرہ سوشل کرٹسیز سوشل کرٹسیز کا مطلب سماجی بشکریہ ہوتا ہے یا کچھ ایسی باتیں جو سماجی طور پر اہم ہو یا سماجی طور پر رہن سہن کے لحاظ سے بڑی اہم ہو اچھی ہو اپنے ڈائیلوگ میں یعنی جو کلاس روم میں دائیلوگ کنڈکٹ کرنا کریں اور اس کے علاوہ یہاں لکھا ہو ہے جی سوشل کرٹسیز ڈائیلوگ یہ چیزیں دونوں جو وہ یوز کی جائیں ان کا بھی رول ہو اب وہ آپ کے ٹیچر کوئی بھی ٹاپک دے سکتے ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کو پریکٹس کروائی جا سکتے یا آپ کو موقع کی مناسبت سے بہت سارے ٹاپک ہو سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس ٹاپک پریکٹس کروائی جا سکتی ہے اور بے شمار کسیم ٹیوٹی کوئی بھی ٹاپک لے اس پر بھی ٹیوٹی جو ہے وہ یہ رینج کی جا سکتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر جو ہے کون سے اکٹیوٹی پلان کرتے ہیں جی بیٹے نیکس پیشن کی طرف چلتے ہیں بھی نیکس پیشن ہے یہاں پہ ریڈنگ کمپریہنشن یا اس میں کیا لکھا ہے how did the people of تائف treat رسول اللہ اس کا آنسر شو کر دیتا ہوں لیسن میں سے ہی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا آنسر ڈونڈ یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے اس کو highlight کیا ہوا ہے اس کے آنسر کو یہ بیٹا جی نیکس پیج پہ ہے جی they rejected his message یعنی they rejected the message of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم that why was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 كارڈ اس کے بعد جو نیکس question ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ how did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم treat his opponents یا جو enemies یا opponents ایک ہی یہ جو ہے وہ word کا meaning ملہ ورڈ ہو سکتا ہے اس کو ہم opponent بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں enemies بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو اس کا answer جو ہے وہ بیٹے ہم لکھیں گے یہاں پہ کہ page number 3 پہ ہے he neither lost his patience nor spoiled his enemies ٹھیک ہے انہوں نے اپنا کبھی patience بھی lose نہیں کیا اپنے جو ہے مخالفین کے لیے اور کبھی ان کو جو ہے وہ ڈانٹا بھی نہیں ٹھیک ہے ڈانٹا بٹ بھی ان کی نہیں کی تو یہ والا اس lesson کے according اس paragraph کے according ہم یہ والا answer اس میں write کر سکتے ہیں جی بیٹے اس کے بعد next question ہے ہمارے پاس read the given sentences and notice the use of digraph trigraph and silent letters ٹھیک ہے silent letter کے بارے میں تو ہم previous page بھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے باقی جو digraph اور trigraph ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ہمیں بتایا ہے read me والے portion میں تو یہ یہاں پہ read me والا portion ہے یہاں پہ دکھایا گیا یہ جہاں میں میں ٹک کر رہا ہوں بھی a digraph is a sound digraph کیا ہوتا ہے ایک sound ایک آواز ہوتی ہے made by the combination of two letters یعنی جو کہ دو لیٹر سے مل کر آواز بنتی ہے ٹھیک ہے یعنی دو حروف جو ہیں اگر ایک آواز دیں تو اس کو digraph کہتے ہیں اسی طرح a trigraph die کا مطلب ہے ویسے بیٹے two ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں chemistry میں آپ لوگ پڑھیں گے یہ بلکہ ابھی تو آپ لوگ کافی پیچھے ہیں five class کافی چھوٹے کلاس ہے یہ science میں یہ والا word use ہوتا ہے die, try, tetra, penta یہ والے words جو ہیں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لا شعور میں یہ باتیں بیٹھ جائیں اور جب تبھی زندگی میں آپ لوگ یہ words سنیں گے تو آپ کو دوبارہ یہ یاد آ سکتا ہے کہ یہ words تو آپ نے سنے ہوئے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں اچھے بیٹے diegraph die کا مطلب ہوتا ہے دو تو اس کا مطلب اگر دو letters آپس میں مل کے ایک آواز بنائیں تو وہ diegraph ہوگا اسی طرح tri کا مطلب ہوتا ہے تین جیسے tricycle آپ نے سنا ہوگا تین پہیوں والے cycle کو tricycle کہتے ہیں اسی طرح یہ trigraph بھی اسی سے ہم deduct کر سکتے ہیں کہ trigraph کا مطلب تین حروف سے مل کر اگر ایک آواز ہو a trigraph is a sound made by the combination of three letters وہی والی بات لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یاد رکھنے کا میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ان کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں tricycle سے trigraph ٹھیک ہے نا try کا مطلب تین تو تین لیٹر سے مل کر اگر ایک آواز بنے تو اس کو trigraph بولیں گے ہم ٹھیک ہے بیٹا جی اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی examples دی ہوئی ہیں diagraph کی examples ہیں the farmer is cutting weed ٹھیک ہے wh ایک آواز بنا رہا ہے ٹھیک ہے the children children میں ch ایک آواز دے رہا ہے children are playing in the park brush your teeth daily ٹھیک ہے نا اس میں sh brush teeth ٹھیک ہے ایک آواز آ رہا ہے اس کی trigraph میں دیکھیں the boys are playing the match match ٹھیک ہے تو tch بھی ایک آواز ہے do not fight fight gh igh ھو ایک آواز دے رہا ہے اس میں with each other i'm going to apply for a scholarship یہ ایک آواز ہے تینوں لیٹر کی scholarship میں ایک آواز ہے silent letters یہ اوریڈ ہم previous پیج بھی پڑ چکے ہیں یہ مزید اس کی پریکٹس ایک دفعہ پیر یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے sun is climbing 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 نہیں پڑنا اس کو میرا بیٹا ٹھیک ہے be silent sun is climbing the mountain he wrapped دا یہ wrap دیکھ لیں word میں آپ کو اس وقت بتایا تھا جب silent letters کی بات بات ہو رہی تو ریپ کم لے پیٹ نا تو وہاں سے اگر آپ کو ورڈ یاد ہے ابھی تو یہ دیکھ لیں نیکس پیج پہ بھی یہی ورڈ آگیا ہے he wrapped the wrist watch wrist کہتے کلائی کو جو کلائی پہ گڑی بانتے ہیں اس کی بات ہو رہی he wrapped the wrist watch do you know who knocked at the door کیا آپ پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس نے دروازے پر دستک دی تو knock میں cage جائے silent ہے اب next ایک activity دی ہے read the given text circle the diagraph in red try graphs in green and silent letters in bubble blue sorry تو آپ نے یہ activity خود جو ہے وہ perform کرنی ہے اگر کوئی issue ہوگا تو آپ comment box میں write کی رہے گا آپ کو comment میں یا تو میں اس کا answer دوں گا یا next پھر کوئی الگ سی ویڈیو بنا اس میں دیا جائے گا یہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایک home work کہہ لیں یا ایک activity کے طور پہ آپ کی practice ہو جائے گی اس سے کچھ وقت میں چھوڑوں گا اس exercise میں explain میں کر دوں گا چیزوں کو اگر پھر بھی نہیں solve ہوگی تو آپ comment box میں write کریں I'll do for graph and notice the use of topic sentence and sporting details بس یہ صرف note کرنے کا کہا گیا آپ کو یعنی سمجھ جو کہ اس کی مشکل وقت میں مدد کرتی ہے اچھا دوست اللہ کی رحمت ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سپورٹنگ سینٹینس ہے یعنی سپورٹنگ میٹیریل اس کے لئے دیا گیا یعنی جو ان لائنز کو سپورٹ کر رہا ہے ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے سارے وقت لائک آئیشہ آئیشہ کی طرح اس کی دوستی ایسے ہوتی ہے جیسے کہ جو کہتے بیٹے زیور کو یا نگینے کو قیمتی نگینے کی طرح فور ازلان ازلان کے لئے ہمیں اپنے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے ان تیک کیر آف دیم خیال رکھنا چاہیے خیال کرنا چاہیے تو یہ اس پیرا گراف میں ہمیں بتایا گیا ہے اچھا اس کے بعد پیج پہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے جو کہ مین آئیڈیا بھی یہاں دے دیا گیا ہے ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو کہ ضرورت کے وقت مدد کرے کام آئے ایسا جو دوست ہوتا ہے وہ یقینا قابل قدر ایسٹ ہوتا ہے ایسٹ ہوتا ہے ایسٹ ایسٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام دے آسانی دے آپ کو help out کرے ریڈ دا لیسن اگین اند فیل ان دا بلینک لیسن کو ریڈ کریں اور ان بلینک کو فیل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیو ٹھو 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 نیکس ہمارے پاس بلینک ہے یہاں پہ ہم رائٹ کریں گے یعنی ہز مین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہاں پہ ٹین ڈیز رائٹ کریں گے ہم اس کے بعد نیکس ریڈنگ ہے اس میں ریڈنگ میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ایسا ریڈ کریں ٹھیک ہے یعنی پڑھیں and note ڈاؤن in your notebook کوئی بھی واقعہ جو پیشن سے related ہو آپ نے پڑھنا ہے یعنی آپ کوشش کریں بچوں کو یہ کہنے کہ وہ خود سے ڈونڈ کے لائیں کہیں سے بھی ڈونڈ سکتے ہیں وہ کسی بک سے ڈونڈ سکتے ہیں وہ کہیں سے بھی ڈونڈ کے ایک اس کے بعد جو کوئیسٹن ہے سب سے پہلے وکیبلری میں یاد رکھنا ہے کہ جو ورڈ ہیں ان کے میننگ بھی ایسے ہی یاد کرنے ہیں یعنی پہلے تو ایسا ہے کہ word میننگ میں انگلیش سے میننگ اردو میں یاد کیے رہتے ہیں تو اس میں کوشش کرنی ہے بچوں کو میننگ انگلیش تو انگلیش یاد کروائے جائے یہ فائی ورڈ ہیں ان کے میننگ بھی ایسے یاد کروائے جائے انسپیریشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان یا چیز جو موٹیویٹ کرتی ہے پرسنیلی کا میننگ ہوتا ہے ایک انسان کے مختلف پہلو ہمیشہ سچ جو بولے اس کو اونیسٹ کہتے ہیں برداشت کرنا بہترمنٹ کا مطلب بہتر 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 ہوتا ہے تو یہ ان کے میننگ ہے اردو میں بھی میں نے بتا دی لیکن یہ انگلیش تو انگلیش ہی یاد کریں بیٹے آپ لوگ نیکس ہمارے پاس جو کویشن ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ نیمنگ کا مطلب جس میں نام ہو ایکشن کا مطلب جس میں کام ہو جس میں وضاحت ہو جس میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کے بارے میں بتایا گیا ہو احتیاط سے یہ والے جو اشتہار ہے اس کو پڑھیں find and write to naming two ہم نیم اور two ایکشن اور two describing words لکھنے ہے use them in your own sentences in your own notebook اور ان کے sentences بھی اپنی notebook میں write کرنے ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ ہے fruits and vegetable mall 20% discount at your first purchase ٹھیک ہے get fresh healthy fruits and vegetables delivered on your doorstep at low rates with just one call ٹھیک ہے یہ fruits ہوتا ہے بیٹے پھل اور سبزیوں کا mall ہے یعنی پھل اور سبزیوں کا جو store کہلیں آپ بہت بڑا store جو ہوتا ہے get fresh تازہ حاصل کریں healthy healthy کا مضوع ہے آپ کہہ سکتے بلکل ٹھیک تان درست ہوتا ہے لیکن اگر پھلوں کی بات کریں یا fruits کی بات کریں تو اس کا مضوع ہے fresh یا اچھے healthy fruits and vegetables یعنی اچھے جو ہیں وہ fruits اور vegetables آپ جو ہے وہ حاصل کریں delivered on your door step جو کہ آپ کے دروازے پر آپ کو پہنچائے جائیں گے کام قیمت میں with just one call صرف ایک جو ہے وہ call پر call us at ہمیں جو ہے وہ آپ phone کریں call کریں آگے نمبر دیا ہوا ہے ایک فرضی نمبر دیا گیا ہے ایسی ایک advertisement ہم لوگ دیکھتے ہیں روز مرا ٹیلی ویجن پہ یا مختلف اشتہارات جو ہے وہ print form میں بھی یا کسی بھی social میڈیا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا naming words ان میں کون سے ہیں ٹھیک ہے جو کہ name ہے fruits ہے اور vegetables ٹھیک ہے بیٹا یہ naming words ہیں یہ تو ادھر ہم fruit لکھ دیں گے ادھر یہ vegetable لکھ دیں action words کیا ہے اس میں ایک action word یہ ہے بیٹے کہ اس میں get get ایک action word ہے delivered ٹھیک ہے اس میں یہ بھی ایک action word ہے call call بھی بلانا یہ ایک action word ہے اس میں تو ان کی آپ sentences کھو بنا سکتے ہیں describing words کیا ہیں fresh describing word ہے describing word آئی ٹھیک ہے بیٹا تو اس طرح یہ words میں بتا دی ہیں ان کے sentences آپ خود بنا سکتے ہیں تھوڑی سی help اپنے teacher سے لے سکتے ہیں آپ یا help نہ بھی لیں تب بہت آسان سے words ہیں ان کے sentences next learning to spell اب spelling یہاں پہ دیئے ہیں کچھ words ان کے incomplete ہیں یہ بھی بہت آسان question ہے word word یہاں پہ اگر ہم دی لکھ دیں تو یہ word بن جائے گا word c o m p l e t e یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں p l e t e یہ complete ہو رہے گا h o n h o n e s ٹھیک ہے بیٹا honest اس کے بعد ہے truth forgive f o r g i v e اس کے بعد ہے d o z e n dozen درجن جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد جو next question ہے وہ ہے سب سے پہلے read me والا point ہم پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم question کے طرف آئیں گے common nouns یہ آپ نے previous چھوٹی classes میں پڑھا common noun proper noun یہی دوبارہ practice دی گئی یہاں پہ common nouns are names of class of people places animals or things for example boy school pencil etc common noun definition ہے یہ بہت easy ہے proper nouns are names of a particular person کسی خاص شخص جگہ جانور کا نام ہوگا تو وہ proper noun ہوگا always start with a capital example ازلان ہے فیصل محچید ہے the holy quran ہے یہ سارے proper nouns ہیں read the given sentences and notice the use of common and proper nouns my grandmother lives in a village grandmother یہاں common noun ہے village بھی common noun ہے i made a cake یہ common noun ہے mother بھی common noun ہے کیونکہ یہاں mention نہیں کیا گیا ان کا name جیسے ابھی next ہے وہ proper noun ہمیں example دیں گے یہاں اس سے پہلے مزید example دیں ہے common noun کی وہ ہے یہ ہے کہ there is a masjid near my house اب house جو ہے common noun ہے she likes to play with a doll doll جو ہے یہ کیا ہے بیٹے ایک common noun ہے there are beautiful mountains in my country یہ دونوں common noun ہیں proper noun دیکھیں علامہ اقبال فیصل مسجید نیدہ حالی قرآن مار خور محمد علی جنا اور پاکستان یہ سارے کے سارے proper noun ہیں ٹھیک اب next جو ہے کہتا ہے کہ underline the nouns in the given sentences and right whether they are common and proper noun پہلے تو noun جو ہیں ان کو ان underline کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ common ہے یا proper ہے وہ خصوص جو ہے وہ ایک جیل کا نام بتا دیا گیا ہے جو کہ اس کا نام راول لیکھ ہے تو اس لیے یہ ایک proper noun ہے my father is a hard working man ٹھیک ہے man جو ہے یہاں پہ یہ ایک common noun ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اب ہمیں نہیں پتا کہ name نہیں بتایا گیا اس common noun ہے اب building کا نام نہیں بتا گیا اسلام abad is a beautiful city اسلام abad شہر کا نام بتا دیا گیا تو یہ proper noun ہے ٹھیک ہے k2 proper noun ہے اس ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ بھی proper noun ہے اس طریقے سے ہم یہ solve کر سکتے ہیں اس کے بعد next question countable uncountable uncountable noun وہ ہوتے ہیں جن کو count نہ کر سکیں جیسے rain ہے pain ہے یہ uncountable ہے collective noun are names for a group of people things or for a collection یہ کسی بھی group کو شو کرتا ہے اب جیسے یہ paragraph دیا ہے اس countable uncountable noun کو highlight بھی کیا گیا ہے سب سے پہلے میں جس اس fruits countable vegetables countable noun onions countable bunch of grapes یہ collective noun bunch of grapes یہ کیا ہے collective noun dozen of banana dozen مطلب درجن درجن کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ہمارے پاس countable اس کے بعد story books یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے countable book store بھی countable ہے اس کے بعد bouquet of flowers یہ ہمارے پاس collective noun ہے اس کے بعد tea uncountable ہے tea کیا ہے uncountable بیٹے ہمارے پاس ہے چوکلیٹ کے countable ہے ہمارے پاس cafe بھی countable ہے experience جو ہے uncountable ہے بیٹا جی اس طرح یہ exercise ہمیں بتائے گی جو ہم نے بھی practice کی ہے next جو ہے page پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ write three countable اور three uncountable and three collective nouns in your notebook then use these nouns in your sentence میں آپ کو یہ صرف three بتا دیتا ہوں کہ countable uncountable اور collective nouns کون کون سے ہوں گے countable میں بیٹے آپ سب سے پہلے لکھ سکتے ہیں eggs banana اور apple بہت سارے لکھے جا سکتے ہیں بے شمار لکھے جا سکتے ہیں اور uncountable میں ہم لکھ سکتے ہیں milk salt sugar tea honey وغیرہ اس طرح اور اس کے بعد collective nouns میں ہم لکھ سکتے ہیں آرمی آف سولجر لکھ سکتے ہیں cloud آف ڈس لکھ سکتے ہیں bowl آف رائس لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ stack آف وڈ لکھ سکتے ہیں اور بہت سارے لکھے جا سکتے ہیں آرمی آف آرمی سکتے ہیں تو یہ کچھ examples میں نے آپ کو بتا دی ہوں سکتے ہیں میں تین تین تو بتائی دی ہوں گی next question article a and and a or and article جو ہیں ان is used before a noun starting with a consonant consonant کے علاوہ سارے سارے alphabets کہتے ہیں ڈھیک ہے a i ou کے علاوہ باقی سارے consonants ہوتے ہیں the article and ڈھیک ہے جو article and ہے وہ use ہوتا ہے before word starting with a vowel یعنی vowel سے start ہونے ورڈ سے پہلے ٹھیک ہے یہ بہت easy exercise ہم just exercise کو ٹک کر دیں گے there is ڈیش بک بی ہمارے پاس کیا ہے یہ consonant ہے تو consonant سے پہلے a آئے گا اگ میں e جو ہے اس میں n آ رہے گا اب یہاں پہ apple میں a vowel ہے تو اس میں n آ رہے گا small میں s جو ہے یہ consonant ہے تو a آ رہے گا اس کے بعد amrela میں amrela میں ہے بیٹا you یہ vowel ہے تو کیا آئے گا an اس طریقے سے ہمارے یہ والی exercise جو ہے یعنی exercise mean کہ یہ والا جو part ہے یہ بھی solve ہو چکا ہے بیٹے اچھا اس کے بعد دیکھیں read the given sentences and notice the type of adjective اب type of adjective بتائی گئی ہے سب سے پہلے quality جس میں کسی بھی character stick کے بارے میں بتایا گیا ہو کسی noun کے color جس میں color کے بارے میں بتایا گیا ہے size mean adjective of size adjective of color adjective of quality adjective of origin origin کا بتایا گیا ہو جیسے پاکستانی girl ٹھیک ہے اور سعودی boy یا کچھ بھی کسی بھی جگہ سے جس کا تعلق ہو یعنی origin کا جس سے پتا چل رہا ہو جس سے size کا پتا چل رہا ہو adjective of size ہوتا ہے اس کے بعد adjective of shape میں ہمیں describe کیا رہتا یہ سارے adjective of shape ہوں گے quantity یا number جس میں quantity بتائی گئی ہو ھیک ہے how many how much تو اس طرح کی questions کے answer میں مل رہے ہو جس میں there were many trees in the park تو یہ adjective of quantity ہم اس کو کہیں گے بیٹا یہ بہت easy question ہے لیکن اس میں ایک ایک activity لکھنا ہے میں لکھوں گا نہیں جس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ intelligent جو ہے یہ quality ہے intelligent ہو na quality ہوتی ہے کسی بھی انسان کی large ہوتا ہے size ہے یہ large black adjective of color few few کیا quantity adjective of quantity round adjective of size sorry shape sorry sorry adjective of shape around american origin chinese origin oval shape one one quantity ہے short short long or short یہ بتاتا ہے کسی بھی چیز کے size کو یہ adjective of size ہے long or short یہ وَلَا truth quality ہے yellow color adjective of color ہے اس طریقے تھے یہ وَلَا question ہمارا complete ہو جاتا ہے بھی اس کے بعد ریڈ می ریڈ می میں کہتا ہے جی ملٹی سیلیبل words have more than one سیلیبل ٹھیک ہے یہ سیلیبل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آواز آہیجے بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اردو میں ٹھیک ہے اس میں ایک سے زیادہ ان کے سیلیبلز ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں موڈل موڈ ال اس میں سیلیبلز ہیں یہ ٹھیک ہے بیٹا طول رینس ٹی او ای آر ای 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 سی ای اس کے تھری سی 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 پرسنیلیٹی پرسنیلیٹی اس میں فائی سی 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 طرح سے اس کے تھری سی سی اب نیکس کہتا ہے کہ ڈی وائی ڈی وائی ڈا گیون ورڈ انٹو دیر سی سی بل ای ای تو ان کو ہم نی سی بل می چینج کرنا ہے اور دوسرا نوٹ بک میں رائی کرنا ہے کہ کتنے سی بل سی تو میں دونوں کام کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ویج ٹی بل میں ویج ای اور اس کے بعد ٹے پھر اس کے بعد بی ل ای بل وی ج ٹی بل ٹھیک ہے وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے میں نیچے لائنز لگا جاتا ہوں ایسے آپ کو خود اندازہ ہو دے گا کہ اس کے فور سی بل ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد پروجیکٹ کے پروجیکٹ پروجیکٹ ٹھیک ہے جے پہ تھوڑی سی طرح کہلے کہ ہم فوکس کریں گے لیکن یہ پروج پروجیکٹ اس طرح اس کے ٹو سی بل ہیں کم پلیٹ ٹھیک ہے کم سی او ایم پلیٹ اس طرح ٹھیک ہے یہ اس کے ٹو سی بل ہیں کم پیوٹر ٹھیک ہے کم اس کے بعد پیوٹ کم پیوٹر اس طرح کم پیوٹر یہ اس کے تھری سی بل ہوں گے جت کے بعد ماؤن ٹین اس کے بھی ٹو سی بل ہے تو یہ ایک question بھی ہمارا بیٹا اس طرح ہو رہے گا ہمارے پاس جو question ہے بیٹا read the first paragraph of the lesson carefully write its topic sentence and spotting details in your notebook also write its main idea in your own words using correct capitalization ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں first paragraph کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ copy کریں جیسے یہ first paragraph پیسٹ پیسٹ دیا ہے تو اس میں سے آپ نے topic چیز کرنا ہے اب ہر بچے کا نظریہ اپنا ہوگا اس کو دیکھنے کا ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ جو بھی topic decide کرے تو دوسرے کے نظر میں وہی والا ہونا چاہئے اس میں inspiration کے بارے میں بات کی گئی ہے اور دوسرا role model کی بات کی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل وآل یہ بھی اس میں سے ہم اس کا main point لے سکتے ہیں باقی مزید اس کے بارے میں explain کر رہا سکتا ہے کہ آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں مزید اگر پھر بھی آپ کو help چاہیے ہو اور آپ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش بھی کی جا سکے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ پیرا گراف میں سے چوز کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اس لیسن کا خیشن ہے وہ کریئیٹیو رائٹنگ کے بارے میں کچھ qualities آپ نے لکھنی ہے جو کلاس روم میں شو کر سکے بہت ساری qualities ہوس سکتے جو کلاس روم میں شو کی جا سکتے ہیں اور آپ کو کیسے help out کریں گی ایک اچھا انسان بننے میں use correct punctuation اور spelling کا آپ نے use کرنا ہے تو یہاں پہ four qualities کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ اس question میں تو آپ بھی four لکھیں گی میں جو آپ کو headings دے دیتا ہوں main points دیتا ہوں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے discipline کے بارے میں لکھ سکتے ہیں discipline classroom میں show کرنا پڑتا ہے تو اس سے جو ہے یہ آپ کی personality کو ایسے develop کرتا ہے کہ آپ کی آنے والی زندگی میں بھی discipline آ جاتا ہے انسان کو discipline کا عادی بنا دیتی ہے وہ routine جو classroom میں آپ daily perform کرتے discipline اس کے بعد second number پہ جو point ہے اس کو لکھ سکتے ہیں asking relevant questions آپ teacher سے relevant questions پوچھتے ہیں یہ relevant word ہے جان بوجھ کہ میں بول رہا ہوں question تو بے تکے بھی بوچھ جا سکتے ہیں جن کا کوئی مطلب بھی نہ ہو یعنی آپ irrelevant question بھی بوچھ شکتے لیکن classroom ایک environment جہاں ایک topic سے related یعنی relevant question پوچھنے کا ایک جو ہے وہ آپ کو encourage کیا رہتا ہے یا آپ environment provide کیا رہتا ہے یا آپ issue سے related یعنی relevant ہی questioning کریں گے اگر relevant آپ questioning کریں گے تو اسے فائدہ کوئی نہیں ہوگا وقت ضائع ہوگا تو اس سے وقت کا ضیا بھی بچتا ہے اس کے بعد sense of respect definitely class میں سارے بچوں کی ریسپیکٹ ایک جیسی ہوتی ہے اور یہ teacher بھی آپ کو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ریسپیکٹ کیسے ایک دوسرے کی جاتی ہے اونچ نیچ کو نظر انداز کی ہے بغیر کہ کوئی جو ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے کوئی کیسا نہیں ہے سب ہوتے ہیں کلاس میں ریسپونس بیلیٹی سینس آف ریسپونس بیلیٹی یہ بہت اہم ہے یہ کہ کلاس روم میں آپ سینس آف ریسپونس بیلیٹی سیکھتے ہیں اور شو بھی کرتے ہیں کہ ہر ایک بچے کی اپنی ریسپونس بیلیٹی ہوتی ہے کہ اپنا کام لکھ سنانا ہوتا ہے اس سے پریکٹیکل لائف کے لیے بھی آپ لوگ پرپیر ہو رہے ہوتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں کہ اس زندگی میں بھی آپ لوگوں نے ریسپونس بیلیٹی لینی ہوتی ہے ہر ایک انسان نے اپنے ریسپونس بیلیٹی لے کرنا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں جس سے وہ انسان بھی گرو کرتا ہے پراغرس کرتا اور پھر ایک معاشرہ بھی گرو کرتا ہے اگر یہ کلاس روم میں جو ہے وہ ایسا انوارمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہارڈ ورک بناتا ہے ہارڈ ورک میں تھوڑا سا انسان کو پش کرنا بڑھتا ہے سٹیپ بیٹیوں کی لیمٹ کو پش کر رہا ہوتا ہے تا کہ ان میں کابلیت مزید بڑھے اور میں ریکویس بھی ہیں تو آپ بیٹی اور بیٹیوں کی لیمٹ کو ہمیشہ پش کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹا 80% مارک جو ہے وہ اچیو کرتا ہے تو آپ اور اس کی لیمٹ کو پش کریں بھی 85 پہ آئے 90 پہ 95 پہ پہ پیپر بھی اس طرح سے بنائیں ایسی کریں کہ اس گی کہ وہ بیچے کو خود فیل ہو کہ مجھے ابھی اور کام کرنا ہے مجھے ابھی اور محنت کرنی ہے تو اس کو پش کرنا کہتے ہیں آپ انکرز انکرزمنٹ کے تو بھی کر سکتے ہیں اور تارگیٹ بھی بنا سکتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تارگیٹ دے ان کو تاکہ وہ اس کی اچیو کرنے کے پیچھے جو ہے وہ اپنی لیمٹس کو پوش کریں تو اس کے ساتھ ہی میرا بیٹا یہ جو لیسن نمبر وان ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کوئی بھی کوششن پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگیے ہو تو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتے بیٹیو بیٹیو بیٹیو